ایس پی میں سمجھوتے کے بڑے آسار لکنوں میں ملائم اور اکلیش کے ہوئی بیٹھک کل بیٹے کے آگے سرنڈر کرتے دکھے تھے ملائم و اکلیش کسی ایم امیدواری کا کیا تھا اعلان ملائم کتاوہ سمجھوا دی پارٹی ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پارٹی میں ایک تا قائم تانترمنٹ اور کالا جادو کیا روپو پر بولے شپال یادف اس میں سچائی ہوتی تو نرین موڈی کو ہٹا کر نیتا جی کو پرخان منتری بنا دیتا یوپی میں کانگریس اور سمجھ آدھی پارٹی کے بیچ گڑوندن کے بڑے آسار پریانکہ گاندھی اور ڈیمپل یادف کے بیچ ہوئی بات چیت سوطرک وطابق ڈیمپل سے ہوئی بات چیت کے بعد راہل گاندھی اسے ملاقات کرنے پہنچی پریانکہ راہل اور اکلیش کے بیچ میٹنگ کی بھی یہ چرچہ سنے گاندھی نے بیٹے راہل گاندھی سے ملنے پہنچی دلی میں راہل کے گھر پر ہو رہی ہے ملاقات کیپٹن امنندر سنگھ راہل گاندھی سے ملنے دلی آئے راہل گاندھی کے گھر پر ہو رہی ہے بیٹھا کافلے پر حملے کو لے کر پنجاب کی ٹپٹی سی ایم سکفیر سنگھ بادل کا آروہ پاہم آدمی پاڈی کے کارکڑتا ہوں نے کیا حملہ حلی گاندھ میں پکا جاوڑے کر کے زامنے ویروہ پروزشن آر ایل ڈی بیدھائک تھاکور تلویر سنگھ کے بیجے بیم شامل کیا جانے سے ناراض کی پی ایم موڈی نے روانڈا کے راشپتی سے کی ملاقات گاندھی رگل میں ہوئی میٹنگ تیروپتی بہتے کریو منتری راجنات سنگھ بالا جی کی قیت باورہ رامدیف نے دو ہزار کے نوٹوں کی چھپائی بند کرنے کی بقالت کی کہا بڑے نوٹ سے نوٹ بندی کا مقصد نہیں ہوگا پورا نوٹ بندی سے بھرا سرکار کا خزانہ پسلے سال کی مقابلے ڈیریک ٹیکس میں بارہ اور انڈیریک ٹیکس میں وصولی میں پچیس سوی صدی کا اضافہ اور رجیٹلی رکا سرکار کے ٹیکس کلیکشن وہ بڑاوہ ہوا اتفاد کر پسلے سال کی مقابلے تیتالیس پتشت تک بڑا نوٹ بندی پر سنصدی سمیدھی کے سامنے پی ایم کی پیشی سمباب آر بی آئی گورنر اور جیت پٹین نے سنتوشنک جباب نہیں دیا تو طلب ہوں گے پردھان منتری ڈلی میں نوٹ بندی کے فیصلے کے خلاف سڑک پر اترے ٹی ایم سی کار کرتا ممتہ نے دیش پر میں نوٹ بندی کا ویرود کا اعلان کیا مبنیشون میں بھی ٹی ایم سی کار کرتا نے موڈی سرکار کا کیا ویرود نوٹ بندی کے خلاف نکالا ورون ماؤچا ڈلی میں صفائی کرومچاریوں کی ہرتال میں دو دھڑے ہوئے ایک نے ہرتال ختم کر کچھرا ساف کیا تو دوسرے دھڑے دھڑے سڑک پر پھیکا کچھا پوروی ڈلی میں اسپطال کے باہر لگا کورے کا امباد لوگوں نے سی ایم کے زیوار پر ڈلی کی سمسیہ سے موہ پھیننے کا لگایا آروم پھر لوگ پوری میں ناراض صفائی کرمیوں نے آپ بیدھائک راجو دھیمان کے دفتر پر کیا پردرشن پھیکا کچھرا جمو کشمیر کے باندی پور میں سرکشا والوں نے سنگدگ ویدیشی آتن کی کمار گرہ اور بیڑ میں ایک جوان جت سکتی مارت پاک سیمہ پر جمو کشمیر میں تینات ایک بی ایس ایف جوان نے اپنے ادھکاریوں پر لگا ایک امبیر آروپ کا ہاں کئی بار رکھا جاتا ہے بھوکا دیکن حالات ہیں کئی بار تو جوان بھوک سے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صبح کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کی ایک پراتھا ملتا ہے آروپ لگانے والے جوان کے مطابق افسر بھیج دیتے ہیں راشن بی ایس ایف نے کی انشاثنات مکھ کاروائی جانچ کیلئے کیا آدیش بارل ویڈیو میں گرہ منتری راجنات سنگھ کا ٹویٹ گرہ سے چپ دیا جانچ کا آدیش بی ایس ایف سے رپورٹ کلم جوان تیج بہادر نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈیوٹی بدلے جانے کا لگایا آروپ پرشاستنگ بیس سے ہٹا کر پلمٹ ڈیوٹی میں لگایا گیا جوان تیج بہادر کے مطابق افسروں نے خراب کھانے پر وائرل ویڈیو ہٹانے کا دباب ڈالا جوان تیج بہادر کا آروپ منتری اور افسروں کے دورے پر کے وقت شپائی جاتی ہے زدچائی گرہ راج منتری کنل رنجن جو نے جوان کی شکایت کو کمبھیر مسئلہ بتایا جانچ کی کئی بات اور دورے کے دوران زیادہ جوانوں نے گرستہ کو بتایا تھا بہتر ڈلی میں زریلے انجیکشن سے ہتیا کی بڑی واردات پرائیویٹ بینک سے کہ کیشئر پر سوئی سے حملہ کر فیزیو تھرپیسٹ نے لی جان ساتھ جنوری کی واردات بینک کیشئر کی پتنی کے کالج فرنڈ نے ایک فیزیو تھرپیسٹ کو دی تھی ڈیڑھ لاکھ کے سوپاری جانکاری کے مطابق وہ سازش سے تھیت جان لانک کیشئر کی پتنی سے ایک طرفہ فریم کرتا تھا سازش کرتا آروپی فیزیو تھرپیسٹ اور سازش رشنے والا شاتر گرفتار ڈلی کے منڈاولی میں تین سال کی ماسوم اور اس کی ماں کے شب برامت موقع سوسائیڈ نوٹ برامت پولس کو ہتیا تھشا پولس کا دعویٰ دھوکہ دینے کے لیے رچی گئی سوسائیڈ کی سازش ہتیا میں کسی قریبی کے شامل ہونے کا شک ڈلی کے عمر کاللی میں بیٹی کے لیے بردے کیک لینے جا رہا ہے جم ٹرینر کو بدماشہ نے ماری گولی پیڑتے انسٹرومہ سینٹر میں پھڑتی پوروی ڈلی کے نیو اشوک نگر میں نہر سے آٹھ سال کی بچی کی لاش ملی کل شام کو کھنتے کھنتے بھی کلا پتا ڈلی پولس کی سپیشن سینلنم انتھرہ روڈ علاقے میں ایک کار سے اٹھارہ پسطول اور پچیس میکزین بنامت کی دو اپرادی گرفتار شفت کار میں خوپیہ طریقے سے چھپائے تھے ہتیار یو پی مہاراش اور مدر پردیش میں کی جاتے ہتیاروں کی تسکلی نانے میں قریب نس کروڑ ساتھ سو چوون کلو ڈرگز برامت چار آروپی گرفتار فارمسوٹیکل کمپنی میں چھاپ ایماری میں ملی کامیابی ڈلی میں ساڑھے چھے لاکھ جالی نوٹوں کے ساتھ گرفتار کیے گئے دو گرافک ڈیزائنر دو ہزار اور پانسو کے نئے نوٹوں کی چھپائی کرنے کاروں پلس کے مطابق گرفت میں آئے گرافک ڈیزائنروں نے بیس ہزار کے جالی نوٹ بازار میں کھپائیں یو پی کے بریلی میں ہوا بھیش اور سڑک ہاتھ سا کھڑی والووں میں ڈرڈ اٹھوئے اس کی بس نے ماری ٹکر چھے لوگوں کی موقع پر موت کئی کھائے اٹھاوا میں پلس نے آچار سنگیتہ کو لے کر بڑھتی سکتی گاڑیوں نے نیلی بطی اور بلیک فلم ہٹوائی یو پی میں کانپور دیہاد کی پلس پر تھرڈ ڈگری ٹورچر کر یوک کی حد تکہ لگا آرو پرجنوں کے مطابق پانچ دنوں تک حراست میں رکھا اور پچاس ہزار روپے بھی وصول لازیباد کے لونی میں دو منزلہ مکان گرنے سے ایک پروار پانچ لوگوں کی موت پانچ موری طرح زخمی رات ساڑھے گیارہ بجے ہوا دردنا خادصہ مانے والوں میں دو مہن آیا اور دین بچے کرناٹک کے بل گابی میں ایک یوک کی پٹائی کی تصویریں سی سی ٹی بھی مقاید بی جبی ویدائک راجو کاغی پر لگا پٹائی کرانے کاروں سنبھل پلس اتین ماہن جوروں کیا گرفتار ہتھیار اور چوری کے چھے واہن برامت باگبت نوائڈ اور دلی سے کیا گئے تھے چوری پنجاب کے زلہ موگاپ میں پولس نے زبط کیا سنٹھیٹک ڈرنگز ایک شخص گرفتار پرکباد میں پولس نے بی جبی کے دو پور ونائکوں کی گاڑی سے بنامت کی ہتھیار ہتھیار سمیت چار گاڑیوں کو کیا سیز ہلور کے زلہ کاراگار میں ساتھ ودیشی قیدیوں نے صحت خراب ہونے پر توڑی بھوک ارتال وطن بھیجنے کی مانگ کو لے کر ہرتال پر بیٹھے تھے کہہ دی ہلور کے راجگران علاقے میں ایک ویباہتہ کی سنگتنگ پرستیوں میں موت پر جنر دہیج ہتیا گرہ گیا رو ہیدرباگ میں ایک ہوتل میں لگی آگ چوتھی منزل پر آگ لگنے سے مچا ہر کم نوٹ بندی کے بیچ بیکانیر میں کسانوں کی بلے بلے آٹھ سو کسانوں کے خاتے میں جمع ہوئی دو سو کروڑ کی رقم مریلی میں چیکنگ کے دوران ایک کار سے پانچ لاکھ ننیانوے ہزار کیش ورامت کار میں موجود بھی آپاری سے پرستے کی پوچھتا باقبت دو لاکھ اسی ہزار کی نئی کرنسے کے ساتھ دو یوک کراست میں غازی آباد جاتے وقت تلاشی کے دوران پکڑے گئے آروپی راجگوٹ کے راجبینک میں نوٹ بندی کے بعد پانچ چار ہزار پانچ سو ایک کیاون ایک آنٹ چالو ہونے کا کھلا سا آٹھ سو اکتر کروڑ روپے ہوئے جمع آئی ٹی نے کیچھا پی ماری جودپور میں ویدیشی محلہ دے جودپور کے اپنے بھارتی پتی پر لگائے ٹارچر کے آروپ ویدیش منتری سوشمہ سوراج کو ٹویٹ کر مانگی مدد ویدیش منترہ میں ویدیش ویدیشی محلہ سے سمپر کیا فلال ممبائی میں رہی پیڑتا نے تھانے میں درس کر آئے کیس سازارام سے آر ایل اس پی ویدائک للن پاسوان کی بے شرمی ہاجیپور کے ہوسٹل میں ایک چھاترہ کی موت کو لے کر ریپ سے جڑے کئی بیتو کے سوال چھاترہ ہو سکتے ہیں درونگا میں پی ایم پی کے جوانوں اور گرامیڈوں میں ہنسنگ چھڑپ لوگوں کو دھڑا دھڑا کر پیٹا کئی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ایٹی ایم سے پیسہ پہلے نکالنے کے بیواد میں یوک کو بندک بنا کر پیٹنے کا آروپ تناب کے بعد پولیس نے بڑا ہی سرکشا جمشید پور میں ایک بس میں اچانک لگی آگ راچی جاتے وقت ہوا حادثہ بال بال بچے لوگ سہاران پور میں کتے کی موت کو لے کر دو گھٹوں میں گولی باری ایک میلہ سمیں دو کی موت سات لوگ گمبیر روپ سے زکھ لی آزمگر میں اوید ہتھیاروں کی فیکٹری کا پردہ فاشکائی ہتھیار اور زندہ کارتوز بنا مد آزمگر پولیس کے مطابق ہتھیاروں کا آگامی چناب میں استعمال کی تھی تیاری ایک آروپی گرفتار چار فرار آپڑ میں ہتھیار تذکر کو پولیس میں دھر دبوچہ سات تمنچہ اور زندہ کارتوز بھی برامت لکیم پرکھیری میں بارہ سال کے بچے نے کی خودکشی پتنگ خریدنے کے لیے پچاس سو روپے نہیں ملنے سے تھا ناراض باندھا میں پی ایم موڈی کے خلاف آفتی جنک پوسٹ پر بوال بی جے پی نے ڈی ایم سے مل کر آروپی سماجہ دی پارٹی نیتہ پر کاروائی کی مانگ کی حاجی پور میں زمین ویباد میں ہوئی حد دیا اور بوال کے بعد پیڑت پروار سے ملے لالوی آدف کہا دوشیوں پر کاروائی ہوگی بیہار کے کشنگنج میں ہتھیار کے ساتھ پانچہ پرادی گرفتار بڑی باردات کو انجام دینے کی تھی تیاری منجاب کی موڈا پولیس نے کروئے کے سندینک ڈرکس پکڑے ایک شخص گرفتار چودہ جنوری تک پولیس ریمانڈ میں آروپی اجین میں کپڑے کے شوروم میں چوری سی سی ٹی وی کیمرے میں قائد دو آروپی مائلاؤں کی کرتود کیس درچگار جانچ میں جوٹی پولیس جن کے ندانہ گاؤں میں مائلہ سرپنچ کی پٹائی عام سباہ کے دوران پور سرپنچ پر ریجسٹرار پھارنے اور مارپیٹ کے آروپ مستراخن کے نیتان میں زبردست ورفاری بڑی سنکیہ میں پہنچے پرٹکوں نے لیا موسم کا مسا جائزان میں سب سے سرد راہ فتح پور دشملہ دو ڈگری پہنچا تاپ مان جارکن کے دیوگھر میں جھماچم بارش سکولی بچوں کو ہوئی پریشانی بڑی تھنڈ راچی میں بڑھ بدلہ موسم کا مجاز تیز ہوا کے ساتھ ہوئی بارش کانفر میں موہنی ٹی کمپنی نے یوواؤں کے لیے لانچ کیا ایورگرین ٹی کمپنی کے مطابق نوٹ بندی کے اثر سے اوبر گیا ہے چائے ویہ پاک کیندری ارجام انترالے اور دکشنی دلی نگن نگم نے بنایا وال ریکارڈ دو لاکھ سٹویٹ لائٹ میں لگائے گا ہے لیڈی پاک پاکستان کی جیل سے رہا دو سو اٹھارہ بارتی مزدوروں مچھوارے دیش لوٹے بھاوکھر والوں نے ان کے لوٹے پر کیسے پردست ہوا گئے گوارڈی پولس کے جوانوں کو دی جا رہی ہے کمانڈو ٹریننگ کل موک ڈرل کر اپنے جوہر کا کیا پردرشن ڈلی کے انڈیا انٹرناشنل سینٹر میں گزر کارکرم کائج چارو شرما نے اپنی کائیکی کا اجازہ اسے لوٹی میں جنہیں میں آجت انڈیا ٹرین ساؤتھ کانکلیو میں کندری منتری بنکایا نائڈو اندرپردیش کے سی ایم چندر باپو نائڈو نے کھی شرکت ڈی ایم کے نیتا سٹالن نے انڈیا ٹرین ساؤتھ کانکلیو میں رکھی رائے گیرل کے سی ایم پنا رائی بجین بھی ہوئے شام انڈیا ٹرین ساؤتھ کانکلیو میں کلاکاروں نے لگایا سنوں کا تنکا سوشل میڈیا میں ابھینیتہ رنویر سنگھ کی پہلی ایکٹنگ کا ویڈیو وائرل ایکٹنگ سکول میں ایک بگیاپن کی تھیم پر ابھینے کا خوب ہزایا سیفری خان نے بیٹے تیمور کے سکیچ کے ساتھ دیئے ترے ترے کے پوز مہن سوہا نے اسے کیمرے میں پیا قید بعد میں انسٹرگرام پر پوسٹ کیا آج سے رنجی ٹروفی کے فینل میں ممبئی اور گجرات کی بھڑنٹ پاک پیسٹھ سال بعد گجرات کے سامنے پہلی بار کتاب جیتنے کا موقع ممبئی میں انڈیا آئے اور انگلینڈ کے بیچ پہلا وام اپ میچ آج آخری بار بطور کپتان میدان میں اتریں گے تھونی ٹیم انڈیا میں کمبیک کرنے کے بعد پورے جوش میں یووراج کہا پرانے دھونی اور یووراج کا جلوہ پھر سے دیکھ سکتی ہے دنیا سیاسی پاری کھیل لے کے بعد پرکٹ کی راجنیتی میں اترے پور کپتان ازتین ہیدر آباد پرکٹ ایسوسییشن کا لڑنگی چناب بھارت کے پور کپتان سورک انگلی کو دھمکی برا خط انیس جنوری کو مدنہ پر جانے پر جان سے ماننے کی دھمکی موسیقی موسیقی